فیکٹرز ایفیکٹنگ یونیٹی کوہیزن اینٹیگریشن تو دوستو ان اناثر پہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کلپ میں ہم جو اتحاد کو اور نیشنل کوہیزن اور انٹیگریشن پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس میں ہماری کیسٹڈی ہے پاکستان تو یعنی پاکستان میں وہ کون سے اناثر ہے جو پاکستان میں اتحاد کے لیے کوہیزن کے لیے اور نیشنل انٹیگریشن کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہے کامن لنگویج یعنی ایک زبان پورے ملک کی ایک زبان لینگوہ فرنکا اردو زبان ہے جس کی وجہ سے پوری قوم ات متحد ہو جاتی ہے یعنی اردو ایک ایسی زبان ہے جو پورے ملک میں بولی جاتی ہے قیبر سے کراچی تک سب اردو کو سمجھتے ہیں اردو کو بولتے ہیں تو یہ ایک کامن لنگویج تمام جو سیکشنز بنے ہوئے ملک کے اندر ان کو یونائٹ کر دیتی ہے دوسرا اگر ہم دیکھے تو جو ہمارے پروینشل لنگویجز اور ریجنل لنگویجز ہیں دوستو ہم ان کے خلاف ہر کس نہیں ہیں ان کی پروموشن ہونی چاہیے لیکن یہ پھر نیشنل کوہیجن اور یونیٹی کو توڑنے کے سبب بن گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو اپنے ریجنل لنگویج کے ساتھ اتنے اٹیج ہو جاتے ہیں کہ ان کو دوسری جو ریجنل لنگویج ہے وہ اچھی نہیں لگنے لگتی ہے مثال کے طور پر کام ان لی ہمارے یہاں observe کیا جاتا ہے کہ پنجابی بولنے والے پشتو بولنے والے یا پشتو زبان پر مزاق اڑاتے ہیں یا پشتو بولنے والے پنجابی زبان پر مزاق اڑاتے ہیں تو یہ غلط روایت ہے یہ ہماری اتحاد کو ہماری نیشنل کوہیجن کو اور انٹیگریٹی کے لیے خطرہ ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہے حالانکہ ہم experience ہے اس معاملے سے ہم جانتے ہیں کہ 1971 کو جو موری مورٹ ٹوٹ گئی اس کی ایک بڑی reason جو ہے نا یہ linguistic difference تھا اور difference کا ہونا غلط بات نہیں تھا بلکہ اس difference کو سمجھا نہیں جایا رہا تھا اور اسی وجہ سے ہم پہلے اپنے نو سال تک اپنا آئین نہیں بنا سکے تھے تو دوستو original languages اور provincial languages جو ہے نا اس انٹیگریٹی کے لیے اس انٹیگریشن کے لیے cohesion کے لیے unity کے لیے ایک خطرہ بنے ہوئے حالانکہ ہم چاہے تو اس خطرے کو cover کر سکتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں وہ کیسے کہ ہم ایک دوسرے کے languages کا احترام کریں ہم ایک دوسرے کے accents کا احترام کریں ان کو سمجھے تو تب جا کے یہ ایک power بن سکتی ہے لیکن وقتی طور پر جس صورتحال میں چل رہا ہے یہ ہمارے national cohesion کے لیے national integration کے لیے اور unity کے لیے ایک خطرے بنا ہوا ہے دوسرا ہے common culture تو پورے ملک میں ہماری ایک ہی common culture ہے وہ پاکستانی culture دوستو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ پاکستانی culture کیا ہے پاکستانی culture اسلامی culture اور انڈین culture کے mix سے بنی ایک hybrid culture ہے یہ common culture پورے قوم کو متحد کر دیتی ہے اگر اسی سے جوڑا ہم دوسری بات دیکھیں sub cultures یعنی اس country کے اندر بہت سارے sub cultures موجود ہیں پنجابی culture ہے سندگ culture ہے بلوچی culture ہے پشتون culture ہے گلگت والوں کی اپنی culture ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو جو sub nationality ہے اس کو ایک sub nationality سے دور کر دیتی ہیں تو اگر ہم sub cultures کے against میں نہیں ہیں لیکن ہمیں sub cultures کے ساتھ ساتھ common culture کو بھی focus کرنا چاہیے cultures کی mingling ہونی چاہیے cultures ایک دوسرے کے ساتھ mix ہو جائے تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکے اور ایک common culture develop ہو سکے اس کے بعد common religion دوستو پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا ہے ایک integrity قائم ہے ایک common religion کی وجہ سے common religion کی وجہ سے national integrity اور cohesion کے لیے مصبت اثرات ہوتے ہیں اور اتفاق ہونے کے جوانا امکانات زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ہمارے جو اتفاق ہے اس میں common religion کا بہت اہم کردار ہے لیکن اگر اسی کے ساتھ جوڑے ہم دیکھیں جو sectarian ideological conflicts ہیں یہ اس اتحاد کو توڑنے کے سبب بنتے ہیں تو ہم sects کے against میں ہرگز نہیں ہیں لیکن sectarian جو ideologies ہیں وہ conflicts نہیں ہونے چاہے ان کے درمیان میں crashes پیدا نہیں کرنا چاہیے اس کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم convergence کو دیکھیں divergence کو نہ دیکھیں اس میں آخر میں جو بات کریں گے education اگرچہ یہ سب سے important ہے ہم national cohesion اور integration ملک کے اندر develop education کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں جب تک لوگوں کو ہم اس کی اہمیت نہ سمجھائے جب تک ملک کے ہر حصے کو ایک دوسرے کے متعلق نہ سمجھایا جائے مثلا پنجابیوں کو سندیوں کے بارے میں بلوچیوں کے بارے میں پتھانوں کے بارے میں جب تک نہ سمجھائے جائے یہ خود کو الگ رکھیں گے اور اسی طرح سیم کیس سندھی کے لئے بلوچی کے لئے اور سب پتھان کے لئے بھی ہے تو education جو سسٹم ہے ہمارا وہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے unity کی طرف national cohesion کی طرف integration کی طرف اس کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے course کے اندر ہر region کے بارے میں information شامل کریں تاکہ ہر جگہ کے بچے ایک دوسرے کے بارے میں سمجھ سکیں ہمارے سے join کرنے کا بہت بہت شکریہ دوستو امید ہے آپ کو یہ clip پسند آیا ہوگا آپ اس clip کو like کرنا اور share کرنا مت بولیے گا اور ہمارے چینل کو subscribe ضرور کریں اور مزید clips بھی دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگا کریں تاکہ آپ کی رائے کی مدد سے ہم اس چینل کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکیں ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ